جو ہو چکا ہے جو ہو گا حضور جان تیرے ماں کا رمایتون جو ہو چکا ہے جو ہو گا حضور جان تیرے تیری عطا سے خدا یا حضور جان تیرے تیری عطا سے خدا یا حضور جان تیرے جو ہو چکا ہے جو ہو گا حضور جان تیرے جو ہو چکا ہے جو ہو گا حضور جان تیرے خدا کو دیکھا نہیں اور ایک جان لیا خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کیوں کہ جانتے تھے صحابہ حضور جان تیرے کہ جانتے تھے صحابہ حضور جان تیرے تین سو ساٹھ تھے کعبے کے اندر تھے ان کی نگاہوں کے سامنے تھے اگرچہ معبودانِ بادلہ تھے لیکن ان کی نظر میں وہی تھے نا اور تین سو ساٹھ ایک نہیں تین سو ساٹھ تھے اور آنکھوں کے سامنے تھے آقا نے فرمایا اللہ ایک ہے یہ کوئی رب نہیں ہے اللہ ہی نہیں ہے یہ ہوتے ہیں یہ نہیں ہے معبود اللہ ایک ہے سامنے والے کو چھوڑ دیا تین سو ساٹھ کو چھوڑ دیا اس کو مان لیا جس کو دیکھا ہی نہیں کیوں کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں وحابیوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں صحابیوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں حضور جانتے ہیں صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں وحابیوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں وہ صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں جانت جانت سنیئے ہم نے پوچھا جانت سنیئے ہاں سنیئے ہاں پتا ہے قیامت پر علم ہے ہاں علم ہے کیا ہوگا جزا سزا اچھا مرنے کے بعد کیا ہوگا پتا ہے ہاں پتا ہے وہ دیکھا بھی ایک نہیں پتا ہی ہے میں نے دیکھا نہیں لیکن پتا ہے کس نے ب Geez جان بتا ہے ہم نے پوچھا اللہ کو مانتے ہو ایک مانتے ہو مان تے ہو اس کے سوا کے ساتھ شغیف بناتے ہو نہیں توہید تو توہید ہے نا حضور U نےora علمِ غیب کے ملک خدا کو دیکھا ہے اللہ خوش اکڑا میں اللہ طلاق کے ذوک شک مزا ہوتا ہم بھئی تنے دیئے تو دعا کو دونوں نہ اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے کہ اس لیے دعا نہیں دیں الحمدللہ اور یاد اچنا ایک مسئلہ سن لیجیے کہ کوئی اگر یہ کہے اللہ جانتا ہے اور جھوٹ گئے جھوٹ بات پر کہے اللہ جانتا ہے تو کفر ہے اس لیے میں نے کہا اللہ جانتا ہے میں نے اس لیے دعا نہیں دیں اللہ تعالیٰ سلام علیکم اے علم غیب کے ملک خدا کو دیکھا ہے تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں خبر بھی ہے کہ خبر سب کی ہے انہیں کب سے سبحان اللہ توجہ ہے خبر بھی ہے کہ خبر سب کی ہے انہیں کب سے سنو کہ جب نہ اب تھا نہ کب تھا حضور جانتے ہیں کہ جب نہ اب تھا نہ کب تھا حضور جانتے ہیں وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے ہیں کون کہہ رہا ہے اللہ کا کلام یہ تیرے میرے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ کسی مولوی کا مولوی کا جملہ نہیں ہوتا رہا ہوں میں آپ کو یہ رب کا کلام ہے جگڑنا ہے تو رب سے جگڑ اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں کس کے قریب ہیں کس کے قریب ہیں مومنوں کی یا نبی سلام علیکم اب جو نہیں کہتا وہ سوچ لے سمجھ لے خود ہی کہ وہ ہے کون میں زیادہ طویل سے بات نہیں کرتا ہوں بس اشارہ اشارہ کافی ہے سارے اقل مند بیٹھے ہیں دانش مندارہ اشارہ کافی ہے وہ مومنوں کی دو جانوں سے بھی قریب ہوئے کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں جنگِ بدر جنگِ بدر یہ سیحاہ سلطہ کی حدیث پہ شکر رہا ہوں میں جنگِ بدر ایک دوز پہلے آقا گئے میدانِ بدر میں اور آقا نے ایک ایک کافر کا نام لے کر جگہ بتائی اور آقا نے فرمایا ہاد ہی مسرع فلان ہاد ہی مسرع فلان یہ فلان کے مرنے کی جگہ ہے یہ فلان کے مرنے کی جگہ ہے یہ فلان کے مرنے کی جگہ ہے خطبہ ادھر ہوگا شیبہ ادھر مرے گا ابو جلیدر مرے گا ولید ادھر مرے گا صحابہ فرماتے ہیں جنگ کے بعد جب ہم نے دیکھا جس جس جگہ آقا نے جس کا نام لیا تھا اور جو جگہ بتائی تھی اس سے ہٹ کر نہیں تھا ادھر ہی تھا کہاں مرے گے ابو جہنہ اتبا او شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں اے ان کے ہاتھ میں کیا کیا تجھے خبر نہ مجھے اے ان کے ہاتھ میں کیا کیا تجھے خبر نہ نکلتا رہا گے پانی مگر زمین سے تو نکلتا رہا گے پانی مگر یہ انگلیوں سے بہانا حضور جانتے ہیں یہ انگلیوں سے بہانا جانتے ہیں بلا رہے ہیں نبی جا کے اتنا بول اسے درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں بلا رہے ہیں نبی جا کے اتنا بول اسے درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں کمر کو توڑنے سورج کو موڑنے والے کمر کو توڑنے سورج کو موڑنے والے اور حجر سے کلم پڑھانا حضور جانتے ہیں حجر سے کلم پڑھانا حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں سیاد سیاد حضور جانتے ہیں 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 انہی کے ہاتھ میں ہے خنجیاں خزانوں کی انہی کے ہاتھ میں ہے خنجیاں خزانوں کی انہی کے ہاتھ میں ہے حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں کہ کس کو دے نانگے کتنا حضور جانتے ہیں یہ شعر ہے لیکن سمجھنے والا ہے بھئیو قرآن شریف کی وہ آیت پڑھو سور نجم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسین او ادنى او ادنى او ادنى فاوحا ایلہ عبدهی ما اوحا اس میں دو باتیں ہیں ایک تو کتنا غریب ہوئے کتنا فاصلہ تھا دوسرا رب نے کلام کیا کیا اگر یہ معلوم ہو جائے تو راز کہا رہا فاوحا اللہ فرماتا ہے فاوحا پس وحی کی الہ عبدی اپنے بندے کی طرف ما اوحا جو کی جو بات کنی تھی کر چکے تھے ایماؤں کہتے ہیں نا زبان کو انتظار گفتن تو گوشت کو حسرت شنیدن وہاں جو کہنا تھا کہلیا تھا جو بات سنی تھی سن چکے تھے راز کی باتیں کتنا قریب ہوئے جا کہا آئے 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 سنو وہ کتنا فاصلہ تھا کلام تھا کیسا اوہد نار پہ اوحا حضور جانت ہے اوہد نار پہ اوحا حضور جانتے گے شب محراج شب محراج اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا دیدار کروایا دیدار کرایا اور محبوب کو پچاس نمازیں ملی تحفہ میں کتنی نمازیں ملی پچاس رہے کتنی گئی تھی تو کہہ رب کو نہیں معلوم کہہ رب کو نہیں معلوم تھا کہ پانچ ہی رہیں گی معلوم پچاس کی جگہ پانچ ہی دے دیتا پانچ کیوں پچاس کیوں دی پھر پچاس سے پانچ کیوں رہے گی اللہ کا کوئی کام بکار نہیں ہوتی اس کی کئی حکمتیں پچاس دی پھر پانچ رہے گی اس کی کئی حکمتیں انہیں حکمتوں میں سے ایک حکمت کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی رب بیاری نہیں اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں وہ یہ جلوہ دکھا تو اللہ نے فرمایا لن ترانی اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے اللہ نے یہ نہیں فرمایا مجھے دیکھنا ممکن ہی نہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھنا ممکن ہی نہیں فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا ہاں ایک آئے گا موسیٰ جو میرا محبوب ہوگا جو کائنات کی تخلیق کا سبب ہوگا جو وجہ تخلیق کائنات ہوگا وہ محبوب آئے گا اے موسیٰ میں ان کو بلاؤں گا اپنا دیدار دوں گا پچاس نمازیں دوں گا موسیٰ نو بار کہا نا رب بھی آرینی اے موسیٰ تم راہ میں کھڑے ہو جانا جب میرے محبوب میرا دیدار کر کے لوٹیں تم ان سے ملنا مجھے نہیں دے سکتے اسی کو دیکھنا جو مجھے دیکھ کے آئے اور ان سے عرض کرنا کہ پچاس زیادہ ہیں میں نے بڑی آدمالی امت کو حضور جائیے کچھ تخفیف کروا کے آئے میرے محبوب پھر آئیں گے میں پانچ کم کر دوں گا پھر جائیں گے پھر وہ جائیں گے پھر تو روک لیں گے پھر محبوب کو دے دیں گے پھر بھیجنا میں پھر آئیں گے میں پھر پانچ کم کروں گا اس طرح محبوب آتے رہیں گے نو بار ہر دفعہ پانچ کم کروں گا پانچ کم کروں گا دوں گا پچاس بچیں گی پانچ اس کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ پچے بڑھیں گے ہم پانچ اور فائدہ ملے گا سواب ملے گا پچاس کار ایک تو یہ حکمت دیکھنا حکمت کتنی ہے پچاس دیکھے پانچ کی تو جو پانچ پڑے گا سواب ملے گا پچاس کار تو اے موسیٰ نو بار کہا ہے نو بار آئیں گے نو بار آئیں گے تو تو نو بار میرے محبوب کی آنکھوں میں جلوہ دیکھ لینا تو کیا ہوا سنو ملے تھے راہ میں نو بار کس لیے موسیٰ یہ خیال دکھی گا ملے تھے راہ میں نو بار کس لیے موسیٰ یہ دید حق کا بہانہ حضور جان رہتے ہیں آئے لیے تو سلایا ہے اپنے پہلوں میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جان اسی لیے تم سلا آگے اپنے پیگلوں میں کہ یارِ آرے کرو تھا بابا حضور چاندہ دیتے ہیں آج یکم یکم محرم الحرام کی پہلی شب شب ہے یکم شب ہیپی نیو یہ ہے دیوانو یہ ہے ہیپی نیو کدھر لگے ہو مسلمانوں کا نیا سالی تشروع ہوتا ہے کہو ہیپی نیو یہ ہے ہاں آپ کو ببارک ہوئی ہے اور جو جو دیکھ رہے ہیں یہ لائیو سٹریم کے ذریعے ان سب کو بھی ہیپی نیو یہ ہے مسلمانوں کا ببارک یاد دکھا کرو پتہے آج کی شب کونس ہے آج کی شب سیدہ فاروق کے عاظم کی شب ہے ان کے یومیں وسال کرنے کا یوم وسال سیدہ فاروق کے عاظم ہے سال شروع ہوتا ہے عمر کی قربانی سے آقا عمر کی شہادت سے آج کیا ہے یکم محرم شب پہلی شب فاروق کے عاظم کی شان میں دو شید لیکن بڑا پکا واقعہ بلکہ سورة النساء کی آیت نمبر پینسٹھ جو ہے نا فَلَا وَرَبِّكْ لَا يُؤْمِنُنَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَوْنَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ ادھر بھی ہوئی بلکہ جو ابھی تم نے میرا غصہ نہیں دیکھا ہے پیاری دیکھا ہے غصہ دیکھنا ہے کیا دیکھنا ہے بیٹھ جو چلو سنو سورة النساء کی آیت نمبر پینسٹھ کے شان نزول میں امام قسطلانی نے فتح الباری نے اور ابن عبی حاتم نے اس روایت کو نکل کیا سنو کہ ایک منافق تھا بظاہر مسلمانوں جیسا تھا سمجھو داڑی بھی تھی حلیہ بھی تھا سب کچھ نمازیں بھی نہیں نورہ نشان بھی تھا لیکن منافق تھا اس کے درمیان اور ایک یہودی کے درمیان کچھ تنازہ ہوا تو وہ منافق یہ سوچ کر کہ میں تو مسلمان ہوں میں تو مطلب کہ مجھے جانتے ہی نہیں حضور اس کے زومب ہے مجھے تو جانتے ہی نہیں حضور کو سب پتا ہے وہ چلے گئے سلٹا کے پاک کے سکار میرے حق میں فیصلہ دیں گے آقا نے جب معاملہ برا سنا تو اس معاملے میں یہودی تھا نا وہ اس پر صحیح تھا تو آقا نے وہ فیصلہ اس کے حق میں کر دیا یہودی کر دیا وہ فیصلہ جب ہو گیا اور جب باہر نکلے تو وہ منافق جو تھا وہ بڑا اس نے مو بگاڑنا شروع کر دیا کہ مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے ہو 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 تو اس نے کہا بھئی تیرے محبوب نے اور تمہارے سرکار نے فیصلہ کیا ہے تمہیں قبول نہیں ہے بھلا نہیں مجھے قبول نہیں ہے تو پھر فاروق آدم کے پاس چلتے ہیں ان کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں دوبارہ گئے اس نے فاروق آدم کی بارکہ میں گئے تو یہودی نے سارا معاملہ بتا دیا کہ ہم گئے تھے آقا کے پاس تمہارے سرکار کے پاس اور حضور نے فیصلہ کیا ہے اور یہ نہیں مان گا ہم نے پوچھا کہ ایسا ہی ہے ہاں ایسا ہی ہے فیصلہ آپ کریں ایک منٹ ہے جا بھی کرتا ہوں فیصلہ کرنا ہے ابھی کرتا ہوں میں فاروق ہوں اندر گئے تلوار لکھا ہے ننگی تلوار اور آ کر اس منافق کا سر تن سے جدہ کر دیا اور ساتھ میں فرمایا کہ جو میرے معبوب کا فیصلہ نہ مانے نا تو پھر عمر کا فیصلہ یہ ہے عمر کا مزاج ہے ابھی میں پیش کروں گا انشاءاللہ یہ سنیے گا نا مزاج مزاج کو سنیے گا کیا مزاج تھا اڑا دیا گردن کہا جو نبی کا فیصلہ نہ مارے میرے معبوب کا اس کے لئے عمر کا فیصلہ یہ ہے پھر مدینہ میں ایک خبر مچ گئی کہ مومن کا خون کر دیا عمر نے ایک مومن کا خون خون کر دیا عمر نے ایک خبر مچ گئی جیسے یہ حدود تک پہنچی بتا آقا نے کیا فرما آقا نے کیا بات انشاء فرمائی آقا فرما دیتے ہیں کہ عمر کسی مومن کا خون کر دے مجھے عمر سے یہ امید نہیں ہے عمر سے مجھے یہ امید نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کا خون کرے آیت نادل ہو گئی فَلَا وَرَبِّكْ اے محبوب آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں آپ کے فیصلے کو مان نہ لیں محبوب آپ کے رب کی قسم یہ محبوب کی مومن نہیں ہو سکتے فوراں آیت آ دیں اب سنو عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا وہ اپنا گھر کے پر آیا حضور جانتے ہیں وہ اپنا گھر کے پر آیا حضور جانتے ہیں عزاج عمر کا نبی کا پیسنا نا مان کر وہ جان سے گیا مزاج عمر کا کہہ کیسا حضور جانتے ہیں نبی کا پیسنا نبی کا پیسنا نا مان کر وہ جان سے گیا حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں کدھر ہو تین دنی بری تھا نا دیوانوں کیا یاد ہی لگتے کیسے عاشق ہو سجدہ عثمان اغانی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ شیر ایک دفعہ سرکار دعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے کہ کسی نے دستک دی فرمایا کون عرض کی صدیق آپ نے فرمایا آنے دو تھوڑی دیر ہوئی پھر کوئی دستک ہوئی فرمایا کون عرض کی عمر آقا نے فرمایا آنے دو تھوڑی دیر ہوئی پھر دستک ہوئی فرمایا کون عرض کی عثمان آقا نے فرما ٹھہرو پھر آقا نے تیبن شریف کو اور نیچے کیا اور بڑے اعتمام کے ساتھ بلکل اعتمام کے ساتھ پھر کہا کہ اب آنے دو تو صحابہ نے عرض کی حضور صدیق بھی آئے پھر عمر بھی آئے آپ نے کہا آنے دو لیکن جب عثمان آیا تو آپ نے بڑے اعتمام کے ساتھ بڑا اعتمام کیا اور بڑے اعتمام کے ساتھ کہا کہ اب آنے دو آقا اس میں کیا حکمت ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے حیاتو نہ کروں کہ جس سے آسمان کے فرشتے حیات کریں وہ عثمان قنی وہی ہے پہ کرے شرم و حیاء و سنوریں مقام ان کی حیاء کا حضور جانتے ہیں مقام ان کی حیاء کا حضور جانتے ہیں مولا علی شیرِ خدا مشکل کشا خیبر شکن حضرت علی مولا علی علی والے ہم ہیں ہم علی والے کیسے ہیں چھدی کا ذکر بھی کیا فاروق کا بھی کیا عثمان کا بھی کیا پھر ہے جس کے مولا حضور اس کے ہے علی مولا ہے جس کے مولا حضور اس کے ہے علی مولا ابو تراب کا رتوہ حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں ایک اور شیر انکشان میں لیکن ہے اترا مشکل سمجھاں گو سمجھے گا تاریخ میں کوئی ایک ہستی تو اسی بتا دوں میں پہلے میں وصیم بھائی سے مدد کر لوں کہ وصیم بھائی نے پتہ نے کیا کیا پڑھنے کے لئے کہا تھا لیکن یہ کلام بھی تو ہونا چاہیے نا یہ تو بہت پڑھیں میں نے لے عقیدہ بتاؤں عقیدہ حضور جانتے ہیں ہم کوئی گن کے ہڑی پڑھتے ہیں کنام وہ گن کے دیتے نہیں تو ہم گن کے پڑھیں کیوں کوئی تاریخ میں ایک ہستی ایسی بتا دوں ایک ہستی جس کی یہ شان ہو جس کا یہ رنگ ہو کہ جو خود بھی دین پر شہید ہو جس کے بیٹے بھی دین پر شہید ہو جس کے پوتے بھی دین پر شہید ہو جس کے نواسے بھی دین پر شہید ہو ہے کوئی ہستی کوئی ہے یہ شان تو الگ ہی ہے نا الگ شان ہے یہ خود شہید گئے بیٹے نواسے پوت شہید یہ خود شہید گئے بیٹے نواسے پوت شہید علی کی شان یگانہ حضور جانت ہے اے علی کی شان یگانہ حضور جانت ہے یہ خود شہید یہ خود شہید خود شان یگانہ حضور جانت ہے میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری آقا میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری آقا کہ شان فاطمہ زہرہ حضور جانت ہے میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری آقا کہ شان فاطمہ زہرہ حضور جانت ہے کہ شان فاطمہ زہرہ حضور جانتے ہیں یہ شیئر سنیگا سوال بھی ہے جواب بھی ہے سوال بھی ہے جواب بھی ہے دادا حضور یہ اس کلام کی ردیب ہے وہ کیا ہے حضور جانتے ہیں کیا ہے حضور جانتے ہیں لیکن یہ اس کو میں نے ایک نئے انداز سے لیا کبھی سنا دادا حضور اببہ حضور نانا حضور سنو نا سنو جینا میں کون ہے سرطار نوجوانوں کے جینا میں کون ہے سرطار نوجوانوں کے بولو حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں نانا حضور جانتے ہیں مدنے جانتے ہیں مدنے جانے کا پیسے کس کے پاس نہیں ہے نہیں ہے نا سنو سنو تمہارے لیے شیئر ہیں نانا حضور جانتے ہیں نانا حضور جانتے ہیں نانا حضور جانتے ہیں میں چھپ کھڑا ہوں مواجہ پہ سر جھکائے ہوئے میں چھپ کھڑا ہوں مواجہ پہ سر جھکائے ہوئے سنو کیسے پسانا حضور جانتے ہیں سنو کیسے پسانا حضور جانتے ہیں لبوں بخیاں کیا اور دل کو سمجھایا لبوں کو بخیاں کیا اور دل کو سمجھایا ذرا سنبھل کے دھڑکنا حضور جانتے ہیں زرا سنبھل کے دھڑکنا حضور جانتے ہیں لبوں کو بخیاں کیا اور دل کو سمجھایا زرا سنبھل کے دھڑکنا حضور جانتے ہیں میں چھپ کھڑا ہوں مواجہ پہ سر جھکائے ہوئے سنو کیسے پسانا حضور جانتے ہیں ہاں سنو کیسے پسانا حضور جانتے ہیں مکتہ 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 خدا ہی جان اوبیت کو ہے پتا کیا کیا ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے گئے ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے گئے تیری آتا سے خدایا تیری آتا سے خدایا حضور جانتے گئے تیری آتا سے خدایا